اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اصل بات یہ ہے کہ عروض جی جو آپ نے state of affairs ہماری ان بہن کا بتایا یہ ہمارے معاشرے میں بہت سے خواتین کی مشکل ہے اور یہ حالت ہے لیکن اصل بات جو میں ہر ہی ایسی بہن کو مشورہ دوں گی اور دیتی ہوں وہ یہی ہے کہ اگر ان سارے difficult conditions میں اور ناپسندیدہ حالات کے ہونے کے باوجود وہ بیوی اس مرد کی زوجیت میں رہنے کو ترجیح دے رہی ہے تو ظاہر ہے کوئی منفیت کوئی فائدہ کوئی advantages ہیں تو پھر اس کو وہ ترجیح دے رہی ہے ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالی نے تو ایک عورت کو اجازت دی ہے کہ اگر وہ شوہر اس کے حقوق پورے نہیں کرتا اور اس پہ ظلم اور زیادتی کرتا ہے اور اس کا دل اس کی زوجیت میں رہنے کے لیے اور اس شوہر کے حقوق ادا کرنے پر اس کا دل مائل نہیں ہوتا کیونکہ وہ حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا تو پھر شریعت نے اس کو اس سے الگ ہو جانے کی اجازت اور اختیار دیا ہے اب اصل میں بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتی کہ میری ان بہن کے اوپر ظلم نہیں ہے زیادتی نہیں ہے حق تلفی نہیں ہے لیکن بہرحال انڈر دا سیچویشنز کیونکہ خباتین کے لیے ہمارے معاشرے میں میکے میں رہنا بھی مشکل ہے بھائی بھابیاں بھی ہمارے اس معاشرے میں جو اپنے حقوق کو بھائی نہیں پہچان رہے وہ متعلقہ بہن یا بیوہ بہن کے حقوق کو ادا نہیں کرتے اس معاشرے میں بیوہ بہنیں اور متعلقہ بہنیں بھی مجبور ہوتی ہیں متعلقہ بہنیں طلاق تک نہیں جاتی ہیں اور وہ رہتی ہیں اپنے اسی شہر کے ساتھ سے سکتے ہوئے اور تنگ ہوتے ہوئے تو یہ ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن پھر یہ کہ وہ بیوی جو ہے وہ شہر کا نام بھی استعمال کر رہی ہوتی ہے اس کو معاشرے میں ایک سٹیٹس ایک پوزیشن ایک احترام شہر کے گھر کا اس کے تعلق کا اس کے سمدھیوں کے آگے اس کے سارے سیٹ اپ کے آگے ایک عزت اور ایک پروٹوکال سے اس رشتے کے اور نکاح کی وجہ سے ہی وہ بیٹھی ہوتی ہیں اور کچھ حد تک گھر کا سیٹ اپ بھی چل رہا ہوتا ہے ایک خاتون کے لیے اکیلے گھر کا سیٹ اپ چلانا اور اکیلی خاتون کو رہنا بھی مشکل ہے تو یہ وہ سارے ایڈوانٹیجز اور وہ سارے فائدے ہیں جو انڈریکلی اس شہر کی زوجیت میں رہنے کی بنا پر اور بنیاد پر اس خاتون کو حاصل ہو رہے ہوتے ہیں حالانکہ ڈریکلی شہر اس کی عقوب نہیں دے رہا اور اس کے ساتھ ظلم اور زیادت ہی کر رہے لیکن اس رشتہ ازواج میں بندنے کی وجہ سے معاشی اور معاشرتی اور سوشلی اس کو فائدے حاصل ہو رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس رشتے کو نبھا رہی ہوتی ہے تو وہ جو انڈریکلی فائدے اس کو اس رشتے کی وجہ سے حاصل ہو رہے ہیں ان کے بنیاد پر وہ اس کے حقوق ادا کرے گی اور ویسے بھی جیسے ہم ہمیشہ قرآن پڑھ کے یہی ریالائز کرتے ہیں کہ ہر بندہ اپنے اپنے فرائز کا جواب دے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ہے ایک بیوی اپنے فرائز کی ادائیگی کی جواب دے ہے اور شہر اپنے فرائز کی ادائیگی کا جواب دے ہے اگر شہر ادم ادائیگی کر رہے تو وہ اس کا جواب دے گا وہ اس کا حساب دے گیا اور اگر ایک بیوی اپنے حقوق کی کمی کر رہی ہے تو اس کا گناہ ہے اور وہ اس کی جواب دے ہے اور یہ بھی ہم گران کے سیشنز میں آپ نے روز ضروری سنا ہوگا کہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جب ایک شخص مظلوم ہے اور اس کے حقوق کی کمی ہوتی ہے تو پھر اللہ بڑا قدردان ہے اگر اس حقوق کی کمی کے باوجود وہ درگزر کر کے اگنور کر کے حالات کو چلانے کے لیے اور جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے وصل ہو خیر کے صلح ہی بہتر ہے اور اپنے بچوں کے گھر پر سر پر اپنا چھت قائم رکھنے کے لیے یا بچوں کے لیے ایک عزت اور ایک سوشل پلات فرام کرنے کے لیے وہ بھی بھی سبر کر کے اپنے حقوق کو حاصل کرنے میں کچھ کمپرمائز کر لیتی ہے اور کچھ اکومیڈیٹ اور گیون کر لیتی ہے تو یہ سبر جو ہے اللہ وہ بھی دیکھ رہے اور اللہ بڑا قدردان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہر مجبور شخص کیا قدر حق کی کمی جو ہے وہ قیامت کے دن دلوائے گا ہمیں پتا نا کہ امت کا مسکین قیامت کے دن وہی ہوگا کہ جس نے بہت سی نیکیاں تو کیوں گی لیکن اس نے کسی کے ساتھ بدزبانی کی ہوگی کسی کی حق تلفی کی ہوگی کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہوگی اور ایسے شخص کی پھر نیکیاں جو ہیں وہ مظلوموں کو دے دی جائیں گی اور جب ایسے ظالم کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر مظلوم کے گناہ جو ہیں وہ ظالم کے پلڑے میں ڈال دیا جائیں گی اور یہ میں حدیث سے پتا چلتا ہے اور پھر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو مظلوم اور مجبور تھا جس کی حق تلفی ہوئی تھی اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالی اس کو اس کے حق قیامت کے دن دلوائے گا اور یہ بات میں ہمیشہ لیکچرز میں کہا کرتی ہوں کہ یہ سوچ لیا کریں وہ محروم اور مجبور اور مظلوم لوگ یہ ضروری سوچ لیا کریں کہ اگر اللہ کے بندے ہمارے حق دیں گے تو کیا وہ بہتر شکل میں دے گیا وہ رحمان رب ہمارے حق دے گا تو وہ بہتر دے گا اور قیامت کے دن جب ہم خالی ہاتھ ہوں گے تو اس دن ملیں گے وہی بات ہے کہ جن لوگوں کی دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوں گی وہ قیامت کے دن جو ہیں وہ روئیں گے اور وہ کہیں گے کہ کاش ہماری دعائیں قبول نہ ہوں کی گئی ہوتی کیونکہ قیامت کے دن پھر اللہ جن کی دعائیں قبول دنیا میں نہیں ہوئی تھی ان کو پھر آسان حساب کرے گا اور ان کو اپنی رضا سے نوازے گا تو اسی طرح جن کے دنیا میں حق نہیں ملتے تھے جن کو اور وہ یہاں پریشان ہوتے تھے کہ ہم مظلوم مجبور ہیں اور ہم ہمیں حق نہیں دیے جاتے وہ قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ تعالی ان کو حق دے گا تو پھر وہ خواہش کریں گی کہ کاش ہمارے دنیا میں کوئی حق میں دیئے ہی نہ گئے ہوتے تو بس ایسے حالات میں ارے گرگ بیوی ہے اور بیوی جو ہے اس کے حق نہیں دیے جا رہے اور وہ سبر کر رہی ہے اللہ کی رضا کے لیے فصل ہو خیر کر رہی ہے آرزن الجاہلین کر رہی ہے اور اپنے بچوں کے لیے یا ایک اپنے والدین کو پریشانی اور گھبراہت سے بچانے کے لیے سوشل ہی ایک معاملہ چلانے کے لیے عزت کے دائرے کے اندر رہتے بھی وہ سبر کر رہی ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالی قدردان ہے اس کو قیامت کے دن اس کے سبر کا عجر بھی دے گا اس کے غصب کیے گئے حقوق بھی اس کو دے گا اور اپنی شان سے دے گا اور بہر کیف اس رشتے میں رہتے ہوئے وہ بی بی اپنے شوہر سے کوئی نہ کوئی دنیاوی فائدے ضرور سمیٹ رہی ہے اور ضرور انڈریکلی حاصل کر رہی ہے ان تمام انڈریکلی حاصل کیے گئی منفعت اور ایڈوانٹیجز کے بدلے اگر وہ پریفر کر رہی ہے اس کے نکاح میں رہنے کو تو پھر وہ پابند ہے کہ وہ اس کے حقوق عطا کریں اور شوہر کی جسمانی ضرورتوں کو پوری کرنا یہ بی بی کا حق ہے تو میرا مشورہ ان کو یہی ہوگا اور ویسے بھی بات یہی ہے کہ اگر پہلے ہی بدمزگی اور قفقی اتنی ہیں تو اس پر اگر مزید بنا شوہر کے حقوق کی ادائیگی میں کمی ہوئی تو حالات اور بگڑیں گے اور رشتہ جو ہے وہ اور اس کے اندر بدمزگی ہوگی اور اس کے لیے بی بی کے لیے اس محول میں رہنا پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا تو ان حالات میں اگر وہ رشتہ ازواج کو ترجیح دے رہی یا رشتے کو چھوڑنے پر تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اکومیڈیٹ کر کے اس کی حقوق کو پورا کرے اور درگزر کر کے اللہ کے حوالے ان معاملات کو چھوڑ دے یہی تبقل اللہ ہے اور یہی صبر کا تقاضہ ہے اور یہی مومنانہ شان ہے فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ